بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے زیمان میں آج میں لے کے ہمیں بندی کا قیمہ آپ نے بہت طرح کی بندی کھائی ہوگی پر یہ آپ بندی کھائیں گے تو ساری بندی بھول جائیں گے سب سے پہلے تھے اس کے اندر گینی برتا کہ بندی کے اندر بہت زیادہ گی چلا جاتا اور کھانے کے بعد پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ اس کے اندر بلکل گینی جاتا میں نے اس کی بچوں کو رول بنا کے دیں چاہے آپ پراتھے میں ڈالیں یا اس طرح کا بندی کا قیمہ بنایا ہے کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور کم کم بھی میں اور یہ میں نے سب سے پہلے میں لگاؤں گی جی بیسن لگاؤں گی اس بندی کو ایسے میں نے خوشک کیا پکھے کے آپ نیچے کٹنگ کر کے اور اس کے اوپر میں نے تقریباً ادھا کپ میں نے بیسن کا لگا دیا ہے بیسن لگا تاکہ اب میں ایسے کروں گی چوب اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو بے شک آپ کونڈے میں موٹا موٹا سا اس کو کوٹ لیں تاکہ اس کا کیمہ سا بن جائے جب کیمہ سا بن جاتا تو اس کے اندر گی نہیں بڑھتا تو ہم نے اس کو ایسے ہی فرائی کرنا جیسے ہم بندی کو فرائی کرتی ہیں لیلز ختم ہونے سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور ہلکا گولڈن کرنا زیادہ کالا نہیں کرنا اور یہ میں نے ڈال دیا ہے جی چوپر میں اب ہم ایسے کریں گے چوب کریں گے اور پیاز کو بھی چوب کریں گے جسٹ ہم نے تین چار اس کو چکر دلائے ہیں تو اس کا بن گیا ہے جی کیمہ موٹا موٹا سا کیمہ بن گیا ہے اب اس کے اندر گی بالکل نہیں جائے گا اور اسی طرح ہم نے یہ اس کو بھی چوب کر لینا پیاز کو بھی ایسے موٹا موٹا سا اور آپ لینز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل اچھا جی میں نے ایسے میں نے بار بار اس کو چمچ نہیں ہلانا ایسے میں نے کر دیا جب نیچے سے ہو جائے گا تو پھر میں آسطا اس کو مکس کرنے لگ جاؤں گی تاکہ اوپر نیچے کر کے یہ ساری بھنڈی جو ہے یہ بھنڈی کا کیمہ اس کو ہم فرائے کریں گے سیم جیسے ہم بھنڈی کو فرائے کرتے ہیں یقین کریں یہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ سب نے اسے بہت پسند کیا اور مجھے سب سے زیادہ اس لیے اچھی لگی کہ اس کے اندر گی جو چلا جاتا ہے زیادہ وہ کھانے کے بعد پھر زیادہ اووریج والوں کو تو بلکل یہ زیادہ گی یا اوئل کوئی بھی نہیں اچھا ہوتا تھی اس کے اندر زیادہ گی نہیں جاتا اسی گی میں میں نے سارا مسالہ بار میں تیار کرنا ہے اور پیاز بغیرہ سارا کچھ میں نے اسی میں ہی کرنا ہے بس تھوڑا سا میں اور کروں گی تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ ٹائم کو نوٹ نہ کریں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے اس قتم ہو جائے اور بنڈی جو اس کا کیمہ جو کرسپی ہو جائے آپ اس نے دبا دبا کے اس کے اچھانے کے اندر ڈال کے اس کا گی نکال لیں اور پھر اسی میں ہم وہ مسالہ تیار کریں گے اچھا جی یہ جو گی بچہ اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے لسن لسن میں فرائی کر کے اچھے سے یعنی کہ جرہ گولڈن ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈالوں گے پیاز تاکہ لسن کی سمیل نہ آئے کوئی بھی اب اس طرح کا سالن بنائے تو اس کے اندر آپ نے ضرور یہ ایسے کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے لسن کو پہلے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ دیکھیں میں نے گولڈن کر لیا اب میں پیاز ڈالوں گی اب میں کروں گی پیاز کو فرائے پیاز کو بھی بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا جسٹ ہم نے اسے گولڈن نہیں کرنا ہم نے فرائی کرنا تاکہ اس کا کچھا پن جو پیاز کا ختم ہو جائے اور تھوڑا سا کرسپی ہو جائے اور یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ ادرک اور یہ ٹماٹر ٹماٹر آپ نے زیادہ ڈالنے ہیں اگر آپ کے پاس ٹماٹر زیادہ نہ ہو تو کوئی اور کھٹاس ڈال دیں ناردنا ڈال دیں دہیں ڈال لیں اس طرح کچی ڈالیں کیونکہ بندی میں زیادہ ٹماٹر جاتے ہیں تھوڑی سے کٹاس ہو تو بندی اچھی لگتی ہے ورنہ یہ پیکی پیکی سی اچھی نہیں لگتی اور اب یہ میں نے ٹاپ کی ہوئی یہ میں نے سبز مرچیں ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا جسٹ میں نے آپ دیکھ آپ سے یہ چار پانچ ٹیبل سپون میں نے ڈال لیں ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا مسالے کا کچھا پن ختم ہو جائے کیونکہ زیادہ ہم نے اس کی گریوی نہیں بنانی ہم نے کریسپی مسالہ تیار کرنا ہے سوڑا دنیا ڈال دیا میں نے یہ نمک ڈال دیا ایک ٹیبل سپون سوڑا دنیا ایک ٹیبل سپون اور حلدی ایک ٹیبل سپون اور سرخ مرچ بھی ایک ٹیبل سپون اور اب میں ڈالوں گی کٹی ہوئی مرچ سرخ اب یہ سپائس اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا یہ میں نے ڈال دیا جی زیرہ ایک ٹیسپون پیسا ہوگا زیرہ پیسی ہوئی دال چینی پاورڈر اور اب میں ڈال دوں گی اس میں بندی ڈال دوں گی اچھا اس کو میں نے دم نہیں دینا کیونکہ دم دینے سے یہ ساران جو اس کا وہ وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا مجھے تھوڑا کرسپی کرسپی چاہیے اس لیے میں نے اس کو ایسے ہی تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جو مسالہ مچ سو جے اچھی طرح بندی کے قیمے کے اندر اور یقین کریں آپ اسے پراتھے کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں بہت زبردست اور ٹیسٹی یہ بندی کا قیمہ بنتا ہے بندی ہر گھر میں بنتی ہے آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو پھر مجھے آپ کمنس کر کے بتانا کہ یہ آپ کا بندی کا قیمہ کیسا زبردست اور ٹیسٹی بنا ہے پانچ چھے منٹ پاس میں نے اس کو ایسے پکایا تھا اور میں نے یہ تھوڑی دن ڈکن دے کے پکایا پھر میں نے اسے ایسے پکایا اور اس کے میں نے رول تیار کیے بچوں کے لیے ٹیفر میں دیں بچوں کو ناشتے میں دیں بچوں کو کوئی پتا نہیں چلے گا کیونکہ اس طرح کے